سلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا سوال کچھ اس طرح سے ہے جی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی آمد کا جو ذکر فرمایا ہے اس کے ساتھ ساتھ یجوج مجوج اور دجال کا ذکر بھی ملتا ہے جی بالکل تو سوال یہ ہے کہ یجوج مجوج اور دجال کا امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کے زمانہ کے ساتھ کیا تعلق ہے اور یجوج مجوج اور دجال کا آپس میں کیا تعلق ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ یہ بہت بڑا سوال ہے آپ نے دونوں باتیں ایک ساتھ ایک کٹھی کر دی ہیں کہ یجوج اور مجوج اور دجال کے حوالے سے تو ہم کوشش کریں گے اس کو ذرا سپلٹ کر کر ایک پہلے یجوج مجوج کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں پھر بعد میں دجال کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تو خاک سار اس وقت شمشات صاحب آپ سے درخواست کرے گا کہ براہ کرم یجوج مجوج کے مطالق جو علامات رسول کے حوالے سے نے بیان فرمائی ہیں تو اس کے مطالق آپ ہمیں بتا دیں لیکن مختصر طور پر پہلے میں یہ بتا دوں کہ یجوج اور مجوج اور دجال دراصل ایک ہی قوم ہے مغربی عیسائی قوم میں یہ جو ہیں ان کو ہی دجال کہا گیا ہے اور انہی کو یجوج اور مجوج بھی قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ ان کا جو مذہبی فتنہ تھا یعنی جو مذہب کے اوپر آخری دور میں جو کہا گیا سلیب کو توڑے گا اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ قومیں جو سلیب سے تعلق رکھتی ہیں یہ اسلام کے اوپر حملہ آور ہوں گی تو آنے والا مسیح ان کو دلائل سے توڑے گا یہ دجال کو قتل کرنا مراد تھا اس میں تو دجال بھی وہی ہے تو دجالیت ان کے جو مذہبی فتنہ تھا اس کو دجالیت کہیں گے اور جو ان کا سیاسی فتنہ ہے وہ یاجوجو ماجوج کہلاتا ہے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرامن علا قریتن احلقناہا انہم لا یرجعون حتی اضاف ہوتیت یاجوجو وماجوجو وہم من کل حدہ بن یانسلون کہ جب امام یعنی حضرت مسیح محمود علیہ السلام کی آمد کا زمانہ ہوگا اس میں آخری زمانے میں یہ بھی پیش گوئی ہے کہ جو بستیاں حلاق ہو چکی ہیں مر چکی ہیں وہ واپس نہیں آسکتی کب تک جب تک یاجوجو ماجوج نہیں چھوڑے جاتے جب تک ان کا اروج ہونا شروع نہیں ہو جاتا تو حرام ہو گئی وہ بستیاں جو فوت ہو گئی ہیں فوت ہوا تو حرام نہیں واپس نہیں آیا کرتا اور اگر اللہ فرمائرہ ان کو واپس آئیں گی جب یاجوجو ماجوج کا اروج ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جب اسلح اسلام آئیں گے وہ روحانی طور پر ان بستیوں کو زندہ کریں گے روحانی طور پر انقلاب پیدا کریں گے روحانی طور پر ان کے جواب دیں گے اللہ فرما رہا ہے کہ حرام ہے اس بات ان بستیوں پر یہ بستیاں زندہ نہیں ہو سکتی یہ تب زندہ ہوگی جب یاجوجو ماجوج کو کھولا جائے گا اور وہ ہر انچی جگہ سے پھلانگتے ہوئے آئیں گے اب انچی جگہ سے پھلانگتے ہوئے انچی لہروں سے پھلانگتے ہوئے اس میں بحری جہازوں سے ہوائی جہازوں سے اس طرح حملے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور پھر فرمایا کہ سورہ کحف میں یاجوجو ماجوج کے حوالے سے فرمایا یعنی سورہ کحف میں بھی اس کا ذکر کیا جہاں زلکر نین کا ذکر آتا ہے کہ اس نے یاجوجو ماجوج کو روکنے کے لیے اس وقت ایک دیوار بنا دی تھی لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت یاجوجو ماجوج کو روکنے کے لیے زلکر نین نے دیوار بنائی تو اس وقت فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جا آباد و ربی جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو پھر یہ دیوار جا اللہو دکا آئے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اس کی حیثیت ختم ہو جائے گی یعنی اس وقت جو حملے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے جو اس وقت روک لیے تھے تبکہ حملے بالکل اور ہوں گے اور آج دیکھنے کتنے ترقی آفتہ حملے ہیں اب تو گھر بیٹھے ہیں وہ جہاں مددی چاہتے ہیں حملہ کر لیتے ہیں تو یہ جو زمانہ ہے یہ زمانہ خود بیان کر رہا ہے کہ اگر یہ لوگ کھل گئے ہیں جن کو روکا گیا تھا ان کو پھر انہوں نے ترقی حاصل کر لی ہے اور ترقی حاصل کرنے کے بعد پوری دنیا کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور ہار اونچی جگہ سے پھلانگتے ہوئے جو ملک ان کے خلاف اٹھتا ہے اس کو برباد کر دیتے ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ پھر مسیح معود کا زمانہ آ چکا ہے کیونکہ دجال اور یاجوج و مدوج ایک ہی ہیں اب بائبل کے اندر جب ہم دیشتے ہیں تو پھر وہاں بھی پتا کرتا ہے کہ یہاں یہ روس کی اقوام جو عیسائی ہیں مذہب ادھر ہے نہیں اب تو کیمنیزم آ گیا ہے لیکن پہلے عیسائیت بہت تھی اور جو ان کے سامنے والے جزیریں ہیں یعنی یورپ جو عیسائیت کا گھر بن چکا ہے ان کو یاجوج و ماجوج قرار دیا گیا ہے اس میں ہزکیل باب 38 میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کہ اے آدمزاد جوج کی طرف جو ماجوج کی سرزمین کا ہے اور روش اور مسک اور توبل کا فرما رواہ ہے یہاں تو نام لے کے بتا دیا روش یعنی روس مسک موسکو توبل بارٹک ریاستیں وہاں کا فرما برواہ ہے اس کی طرف متوجہ ہو اور اس کے خلاف نبوبت کر اور کہہ کہ خدا خدا ون فرماتا ہے کہ اے جوج روش مسک اور توبل کے فرما رواہ میں تیرا مخالق ہوں اور پھر اس کے بعد اسی کتاب کے باب نمبر 49 میں لکھا ہے اور میں ماجوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں جو پرانی بائبل ہے اس میں ہے بحری جزائر کے ممالک میں یعنی وہ بحری روس کے سامنے سمندر کے جزائر کے اندر کون سے ممالک ہیں یورپ کے ممالک عیسائی اقوان فرمایا کہ میں جوج پر اور ان پر جو بحری ممالک میں امن سے سکونت کرتے ہیں آگ بھیجوں گا یہ ان کی پیشکوئنیاں ہیں اس سے مراد روس کے سامنے والے جزائر ہیں یعنی عیسائی اقوان ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ آخر میں یہ کھلیں گے تو پھر یہ آگ ایک دوسرے کے اوپر برسائیں گے یہ وقت کب ہوگا یہ بھی بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے اس میں ہے کہ مکاشفہ باب بیس کے اندر ہے کہ جب ایک ہزار سال گزر جائے گا تو شیطان کو قید سے چھوڑ دیا جائے گا اور ان قوموں کو جو زمین کی چاروں طرف ہوں گی یعنی یاجو یہ جوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے نکلے گا یعنی شیطان ان قوموں کو جو جوج کہلاتی ہیں اور ماجوج کہلاتی ہیں ان کو اُبھارے گا لڑائی کے اوپر اُبھارے گا لڑائی کے لیے نکلے گا اور ان کا شمار سمندر میں ریت کے برابر ہوگا اور وہ تمام زمین پر پھیل جائے گا آج دیکھ لیں تمام زمین کے اوپر کونسی اقوام ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں کونسی اقوام ہیں جو طاقتور ہیں کونسی اقوام ہیں جو دن رات لڑائی کو دعوت دے رہی ہیں اور لڑتی چلی جا رہی ہیں اور قبضیں کرتی چلی جا رہی ہیں اور شیطان کے بارے میں جو فرمایا کہ ایک ہزار سال جب گزر جائے گا تب کھولا جائے گا اور تب وہ یاجو جو ماجوج کو لے کے لڑائی کے لیے نکلے گا وہ ایک ہزار سال کونسا ہے پہلے تین سو سال آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو فرمایا خیر القرور نے کہا نہیں سم اللہ زینہ یلونہم سم اللہ زینہ یلونہم میں بہترین صدی میری ہے پھر اس کے بعد کی پھر اس کے بعد کی تو وہ تین سو صدیاں نکال کے ایک ہزار سال جب گزر جائے گا یعنی تیرہ سو سال کے بعد پھر یہ یاجو جو ماجوج جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے جن کا بائبل کے اندر بھی ذکر ہے شیطان ان کو اُبھارے گا یہ دنیاوی طور پر ترقی کریں گے یہ پوری دنیا میں چھا جائیں گے یہ پوری دنیا میں اس طرح طاقت حاصل کر لیں گے کہ دنیا ان کے سامنے پر نہیں مار سکے گی یہ یاجوج اور ماجوج اجہ سے نکلا ہے اس کا مطلب ہے شولہ مارنا آگ بڑکنا یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے ہتھیار ہوں گے جو نیری آگ ہوگی آج ایٹم بم کیا ہے دوسرے بم کیا ہے جو جتنے میزائل ہیں سب جہاں گرتے ہیں آگ الگا دیتے ہیں تباہی مچا دیتے ہیں تو یاجوج و ماجوج کا ایک مطلب یہ بھی ہے جو آگ سے کام لینے والی قوم وہ قوم سی ہے کلیر ہے اور پھر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ پیشگوئی فرمائی تھی کہ لا یدانِ لِعَدِلِ لِكِ تَعْلِهِمَةِ کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو تم میں سے تو کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کر سکے کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کے اندر ان کا مقابلہ کر سکے وہ بہت طاقتور قومیں ہوں گی تو یہ ساری چیزیں قرآن کو دیکھتے ہیں جب بائبل کو دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو دیکھتے ہیں یاجوج و ماجوج کے معنوں کو دیکھتے ہیں بلکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ مغربی عیسائی اقوام ہیں روس کی اقوام ہیں جو دونوں نے طاقت پکڑی ہے دونوں نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور دنیا کے اندر ان کے سامنے پر مارنے کی طاقت نہیں ہے اسی چیز کو بھانتے ہوئے علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حضب یانسلون کہ مسلمانوں کی آنکھ جو حضب یانسلون کی تفسیر ہے وہ تمہارے سامنے ہیں دیکھ لو یہ پوری ہو چکی ہے تو علامہ اقبال بھی یہی کہہ رہے تھے حضرت مشیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمند کا زمانہ تھا اور یہی حضرت مشیح مہدلہ صلی اللہ علیہ وسلم